ست سلے میں ہمیں سب سے پہلے جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے امیر جناب سید منور حسن نے منور صاحب آپ کا اور جماعت اسلامی کا اس واقعے پر ابتدائی رد عمل کیا ہے دیکھیں ابھی تک تو واقعہ یک طرفہ ہے امریکی صدر نے واشنگٹن سے بیٹھ کر جس معاملے کی تصدیق کی ہے اور اس حوالے سے جو ثبوت فرام کرنے کوشش کی ہے ان میں سے کسی کوئی ثبوت نہیں کہا جا سکتا کوئی ویڈیو جاری کی ہوتی پوری دنیا میں دکھائی جا رہی ہوتی اسامہ بن لازم کے حوالے سے وہ ہوتی لیکن اس سے بھی زیادہ فرپرائزنگ جو چیزیں وہ تو خود ہماری اپنی فوجی جنتہ اور ہماری اپنی سیاسی حکومت کی خاموشی ہے اور میڈیا کی بھی کوئی رسائی وہاں پر نہیں ہے کہ براہ راز پاکستان کے اندر ہونے والے واقع پر پاکستان کا میڈیا کوئی بات کہہ سکے تو اگر یہ دبانی کلامی ساری بات چلنی ہے تو یہ تو دس سال پہلے بھی ہو سکتا تھا اس کے لیے تو کسی گیارہ سال تک اندظار کرنے کی ضرورت نہ تھی آپ کے خیال میں کہ اگر یہ بات درست ہے کیونکہ اس کا بھی تو امکان ہے نا کہ یہ بات درست ہے اگر یہ بات درست ہے تو اس پر آپ کا کیا ردعمل ہوگا دیکھئے اگر ایک فیصدی بھی یہ بات درست ہے تو فوری طور پر ہمیں پالیسی میٹر کے طور پر وار آف ٹیرر سے واپس آ جانا چاہیے یہ پہلے بھی ہماری جنگ نہیں تھی اور اب وقت میں اگر ثابت کر دیا ہے کہ جو اس کا اصل ٹارگٹ تھا مورا تھا وہ ہاتھ آ گیا ہے عسامہ بن لازنگ ڈیڈ اور علائی جو کہا جاتا تھا تو پھر اس کے بعد ہمیں وار آف ٹیرر سے نکل آنا چاہیے اور جب اس سے نکلیں گے تو آپ سے آپ ملٹری آپریشن اور مسنگ پیپل اور ڈرون حملے ان سب سے بھی نجات مل جائے گی اس لیے یہ پوری فارن پالیسی کو ری وزٹ کرنے کا موقع ہاتھ آیا ہے اور پاکستان کو اگریسیولی آگے بڑھنا چاہیے میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کو دیوار سے لگانے کی اور اس کے بارے شبھات پیدا کرنے کی امریکی جو کوششیں ہیں اس میں معاونت ملے گی مغربی دنیا سے لہذا ہے اس سے پہلے پاکستان کو ری ایکٹ بھی کرنا چاہیے اور ایک ایسا فرم سٹرینڈ لینا چاہیے جو ہماری آزاز خارج پالیسی کو یقینی منائے بہت بہت شکریہ نوازش جناب سید منور حسن ہمارے ساتھ تھے اور جیسے کہ آپ نے سنا سید منور حسن صاحب کو شک ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہوا ہے یا نہیں